ہلو سو اسکلیکٹرن سرکمپ کا سوگت ہے سو کیسے ہو آپ آسا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہماری فیوزیبل ریشٹینس کو پر ہے فیوزیبل ریشٹینس کیا ہوتی ہے کیوں لگایا جاتا ہے کہاں پہ لگتی ہو کتنے وات یا کتنے اوم کی لگانی چاہیے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے سرکٹ میں اور کون کون سے سرکٹوں میں پائی جاتی ہے سب کچھ ویڈیو کیا ہوتی ہے کتنے ویڈیو وغیرہ کی لگانی چاہیے آپ کو کون سے کتنے وات میں سب کچھ ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو لاشٹک دیکھنا تب اچھے سمجھائے گا کیا ہوتی ہے سب ہی چیز بات کریں گے بہت ہی ڈیپ لی اچھے طریقے سے سب ہی کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چیز چھوٹی سی ہے جب تک آپ ویڈیو کو لاشٹک نہیں دیکھو اچھے سمجھو گے تب سمجھ میں نہیں آئی ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی آئی سی کے اومز کے اوپر وہ جو بیس تیس تھی ایسے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں چھوٹی چیز وہ میں نے آوٹپوٹ ریسٹنس کے بعد میں جو لوڈ گرتا ہے اس پر بتائیتے ہو ڈریکٹ آئی سی سے نہیں بتایا تھا سمجھیں نہیں کیونکہ ریسٹنس سے جو اوکے جاتا ہے لوڈ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے اب دیکھیں ریسٹنس فیوجیبل کیا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ہمارا ریسٹنس فیوجیبل کیا ہوتی ہے فیوجیبل کہیں فیوج کی طرح ہوتی ہے ایک اوم سے لے کے سو اوم کے بچ میں جو ہی ریسٹنس ہوتی ہیں فیوجیبل ایسٹنس ہی بنا دیتے ہیں ہم اس کو ون وات سے 2 وات کے بچ میں جیسے کہ یہاں پہ ایک ریسٹنس لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 13 اومز کی ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو ریشٹنس لگی ہوئی ہے فیوجیبل ایشٹنس ہے فیوجیبل ایشٹنس کیوں مانی کے بنائی گئے ہم نے کیونکہ جیسے یہاں پہ ایمو بی وغیر آگے سوٹ ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کی بریک ہو جائے گی یعنی کی ایلی ڈی سرکٹ کا بورڈ ہوا یا آپ کا بیس تیس یا پچاس وارٹ کا کوئی بورڈ ہوا جیسے یہاں پہ دیکھ سکتا تو یہ بورڈ ہے ایس ایم پیس کا یہاں پہ پچاس وارٹ کا ہے اس میں ایک لاشٹ میں سریز میں لگائی گئی ہوتی ہے وہ فیوج کی جنگہ ہماری کام کر جاتی ہے یہاں پہ وارٹ بھی بتائیں کون سرکٹ میں دیکھیں یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتا تو یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے کافی ساری ایس ایم پیس سپلائی وغیرہ میں بھی لگی ہوتی ہیں اب ان کا کام کیا ہوتا ہے سمجھنا جب ہمارے فیوج کی طرح یہ ہوتی ہے ایوی ریشنس فیوز کی طرح ہی محلو جو فیوز کی جنگائی میں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگے یہ ریشنس ہوتی کیا ہے دوسر نمبر آپ دیکھیں سمجھیں کوش کرنا یہ کیوں لگائی جاتی ہیں فیوزیبل ریشنس اس لیے لگائی جاتی ہے بائی چیز میں کوئی شورٹ سرکٹ ہو تو فیوزیبل ریشنس اوپن ہو کے آپ کا پورے سرکٹ میں آگ نہ لگے برن نہ ہو جیسے یہاں پہ آئی سی وغیرہ یہ بلاش نہ ہو کیونکہ اس سے بعد میں فیوز ریشنس کے بارے میں ایک پیرلل میں ایمو بھی لگائی جاتا ہے جو کہ دو سو پیچھتر والٹس اوپر جانے سے جاتے ہی سوٹ ہو جاتا ہے اور سوٹ ہونے سے آپ کا اور والٹس سے سرکٹ خراب نہیں ہوتا کیونکہ فیوز ایک طرح سے کام نہیں کر پاتا یہاں پہ فیوزیبل ریشنس کیا ہوتی ہے بریک ہو جاتے ہیں تو آپ کا سرکٹ پروہ اچھ سے بچ جاتا ہے تو فیوزیبل ریشنس اس لیے لگائی جاتی ہے یہ تو سمجھ گئے کیا ہوتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے اب کن کن سرکٹ میں لگائی جاتی ہے اب یہ چیز سمجھ لیے کن کن سرکٹ میں ہمیں جیسے یوز کر سکتے ہیں ٹرانسورمر میں اسے ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں انویٹر وغیرہ ہمیں بڑی چیزوں میں یوز نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اسے صرف ڈرائیور وغیرہ یہ جس میں میلی ایمپیر کا کرنٹ آؤٹپٹ ہیا ایک ایمپیر یہ دو ایمپیر لاشٹ کرنٹ آؤٹپٹ ہوتا ہے اسے ایمپیر میں اسے ہمیں اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے اس ایلی ڈرائیور کا ہوتا ہے ستر وولٹ شہسو میلی ایمپیر بڑے والی کا تو اس میں گائیس یوز کر سکتے ہیں جیسے فائی وولٹ کے چارجر ہوتے ہیں موبائل کے ون پوائنٹ او ایمپیر یا ون پوائنٹ فائیو یا دو ایمپیر کی آؤٹپٹ ہوتی ہے تو اس کی انپوٹ میں مہنم مین ایسی لائنڈ میں اس کو فیوزبل ایٹنس کو لگا سکتے ہیں یا بار والٹ کا جو چارجر ہوتا ہے ہمارا اس میں اس کو مین پہ انپوٹ میں اسے فیوز کی جنگل لگا سکتے ہیں اس سے بعد میں ایمو بھی لگتا ہے تو یہ تو پتہ لگ گئے آپ کو یہ آپ کے ایس ایمپیر والی جیسے یہاں پہ لگا ہوا ہے ایس ایمپیر کے اس کا ہے گائیس یہاں پہ فیفٹی ون پوائنٹ نائن او او ایس کی ویلیو تو ہم میں اس کی بتاؤں گا کون سی سرکٹ میں کس طرح کی ویلیو کا بھی لگا سکتے ہیں وہ سیمپلی اس کا ایک فورمولا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں فورمولا چھوڑے جیئے ایک سیمپل ہے آپ کو دیکھ لیجئے میں آپ کو ہوتا جاتا ہوں جو فیوزبل ایسٹنس ہوتی ہے حقیقت تو آپ کو بتاؤں گا ون اوم سے لے کے سو اوم کے بچ میں ہوتی ہے اب میں آپ کو بالکل پریکٹیکلی بھی دکھاؤں گا کیسے دیکھیں ون اوم سے لے کے سو اوم کے بچ میں ہوتی ہے اب کون کون سی اوم کی کتنے وارٹ کی کون سی سرکٹ میں لگانی ہے یہ سمجھ لیجئے دیکھیں مان لیا آپ کا یہاں پہ ون وارٹ یا ٹو وارٹ کی ریسٹنس یہ تو یہ ہو گئی اس سے ون وارٹ ٹو وارٹ تو کومن ہے اس میں لگیں گی اس سے آپ کی نہیں لگان چاہیے آپ کو پہچاننی کیسے ہو میں نے ویڈیو بنا رکھے لنک آپ کا ڈسکوشن میں جا گیا آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو ریسٹنس کی وارٹ کیسے پہچان سکتے ہو مان لیا ایسے ستر وولٹ یہاں پہ ملی ایمپیر میں آؤٹ پوٹ ہو رہی ہے یہ جیسے یہ والا سرکٹ بورڈ ہوتا ہے اس میں ساٹھ ستر وولٹ اسی تک بھی پہنچ جاتی ہے اس پہ آؤٹ پوٹ اتنی ہے یہ ملی ایمپیر یہاں سے کار دیجے چھوڑ دیجے اور یہاں پہ وارٹیج پہ جاتے ہیں سیدھا جیسے دس وارٹ کا ہیں یہاں پہ سرکٹ دس وارٹ نو وارٹ ماہ لیئے پر دس وارٹ ہوتا ہے یہاں پہ دس وارٹ کا سرکٹ ہے تو اس میں ہم یہاں پہ اسییہے ایم سے لے کے یہاں پہ آپ سو ایم کے بجھ میں ریسٹنس لگا سکتے ہو کوئی دکخت نہیں ہے یہ ہو گئی ون وارٹ کی ٹھیک ہے ون وارٹ کی یعوز کرنی ہنی ہے اور آپ کی بیس وارٹ سے لے کے ساٹھ یہاں پہ جو آپ کا 20 وٹ یک ہوگا یہاں پہ 60 وٹ سے لے کے آپ اسیوم کی لگا سکتے ہو اگر 20 وٹ کا آپ کا سرکٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس میں 1 وٹ کی لگانی ہے ادروائز آپ کا جیسے یہاں پہ 30 وٹ یا 40 وٹ یا 50 وٹ ہو جاتا ہے اس میں 2 وٹ لگا سکتے ہوگا 1 وٹ بھی ورک کرے گی بڑی طریقے سے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پہ آپ کا جیسے 30 وٹ 40 وٹ کا سرکٹ ہے تو یہاں پہ ہم 40 وٹ سے لے کے 60 ہوم کے بچ میں جو ریجسٹنس لگائیں گے وہ 2 وارٹ کی لگائیں گے ویسے 1 وارٹ کی دو چل جائیں گی لیکن آپ یہاں پہ 2 وارٹ لگانے کی کوشش کریں ویسے 1 وارٹ چل سکتی ہے یا یہاں پہ آپ 2 وارٹ لگائیں تو بیٹر ہیں یا 2 وارٹ ٹھیک ہے نا 2 وارٹ لگا دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جتنے بھی سرکٹ آتے ہیں اس میں میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ 20 ہوم کے بچ میں بچ میں لگائیں جیسے کی دس اوم سے لے کے بیس اوم کے بچ میں کیونکہ جیسے ہی چالیس سوپر کروز کوتتا ہے وہاں پہ تھوڑے سے اس کے انپوٹ کے ایمپیر بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پہ دو وارٹ تو آپ کو دیفنیٹلی لگانی ہے چالیس وارٹس اوپر کے میں آپ کو یہاں پہ ٹو وارٹ کی لگانی ہے اب جیسے ہی آپ کا ساٹھ وارٹ کا سرکٹ آ جاتا ہے ایلیڈی لائٹ کا تو اس میں تو آپ نہ بھی لگائیں یا فیوج لگا دیں یا آپ 5 اوم یا 10 اوم کے بچ میں 2 وارٹ کی ریشنس لگا دو پرفیکٹ کام کرے گی یہ اس کا سمپلی ہے یہ چیز سمجھ لیجئے اتنے اتنے وارٹ کی اتنے اوم میں آپ اسے لگا سکتے ہو سمپلی یہ ہے اس کا بس اس طرح سے لگا دیں یہ بالکل ریال ہے ابھی آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا ایک ایلیڈی سرکٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا وہ چیز آپ کو دکھانے والوں ٹھیک ہے کہ اسی یہ چیز آپ کو میں نے سمجھا دی سمپل چاہے آپ پریکٹیکلی دیکھنا اب میں آپ کو بلکل پریکٹیکلی دکھاؤں گا یہ تو ہو گیا آپ کا آب دیکھو گا یہاں لیڈی کا سرکٹ ہے یہ دس وارٹ کا ہے آب دس وارٹ کے میں نے کیا بات ہے 80 اوم سے 100 اوم کے بچ میں ہوگی چاہے یہاں پہ 81 اوم ہی کیوں نہ ہو تو میں ملٹی میٹر کو اوم پہ لگا لیتا ہوں تو اس ریشنس کی میں ویلیو چیک کر کے دکھاتا ہوں ابھی میں اس ریشنس کی ویلیو چیک کرتا ہوں تو میں دیکھیں اس پہ ریشنس پہ ویلیو چیک کر دوں دیکھیں 82.9 یعنی کی 83 اوم کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے دیکھ لیا بلکل 9 وارٹ سے دس وارٹ یعنی کی دس وارٹ کا سرکٹ ہے تو 80 اوم 100 اوم کے بچ میں ہے 83 اوم ہو گئی تو یہ اس کی بلکل ریل ایڈنگ دیکھیں پھر سے دکھا دے تمہیں آپ کو دیکھیں 83 آ رہی ہے 82.9 یعنی کی وہ یہ 83 ہے تو ٹھیک ہے تو 33 اوم تو میں نے جو یہاں پہ بتایا گائیس یہی ریل ہے کیونکہ آج تک میں نے خود پریکٹیکل کر کے دیا میں تھیوٹیکل کسی پہ نہیں جاتا اب دیکھیں گائیس یہ والی جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سرکٹ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں نے آپ کو دکھا دیا یہ جو سرکٹ تھا ہمارا گائیس یہ 38 کا تھا اب یہاں 40 اوم سے لے کے 60 اوم کے بچ میں لگا ہوا ہے تو اس میں 50 اوم کی لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب یہ گائیس ایس ایم ڈی کی بتا دی دوں ایس ایم ڈی والی اگر آپ کو اس طرح کی ریشٹنس دیکھیں گی اس طرح سے ہوتی ہے میں یہ دیسپلی پر سو کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو ہوتی ہے دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے اس پر جس پہ جیرو جیرو لکھا ہوئے گا ایس ایم ڈی میں جیرو جیرو ایک جیرو ہے دو جیرو ہے تین جیرو ایس ایم ڈی ریشٹنس ہوتی ہیں جو سو پرسنٹ فیوزی بلی ایس ایس ایم یہا پہ نویٹر وغیرہ میں آپ کو مل جاتی ہے دیکھنے تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈو اچھا تو لائک کرنا آپ نے دوستو میں سیر کرنا کچھ پروبلموں ہیں تک ایس ایم ڈی ریشٹنس سے لیٹے ملتے ہیں آج کلیے تینے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے تینے جوان بن دے ماتم جیشنم دوستو